موسیقی پیش خدمت ہے کہانی شہزادہ اسفند یار کا تیسرا اور آخری حصہ شہزادہ اسفند یار نے تینوں جنوں کو مار ڈالا تھا اسی وقت اس کے سامنے پریستان کے شہزادی مسکراتی ہوئی نمدار ہوئی اوہ شہزادی صاحبہ میں اس کمرے میں کیسے آ گیا شہزادہ اسفند یار نے حیرت سے پوچھا ہم تمہیں میدان سے اٹھا کر یہاں لائے ہیں بہادر آدمزاد آج تم نے ہمیں ایک بہت بڑی مصیبت سے آزادی دلا دی ہے اس لئے ہم تمہارا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں پریستان کی شہزادی نے کہا اور اس کی بات سن کر شہزادہ اسفند یار حیرت سے آنکھیں جھبکنے لکا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ شہزادہ اسفند یار نے حیرانہ ہوتے ہوئے کہا بہادر آدمزاد کامولی جادوگر کو ہلاک کرنا تمہارے لئے جتنا اہم ہے ان تین جادوگروں جنوں کو ہلاک کرنا ہمالے لئے بھی اتنا ہی اہم تھا یہ تینوں جادوگر جن سگے بھائی تھے انتہائی ظالم اور خطرناک بھی جب ہم دادا دوگام کے پاس خنجر لینے گئی تو انہوں نے بخوشی وہ خنجر ہمیں دے دیا اور اپنے علم کے ذریعے بتایا کہ یہ آدمزاد اگر خالی ہاتھ ان تینوں جادوگر جنوں کا مقابلہ کرے ہم نے انہیں احلاق کرنے کے لئے کئی بہادر پریزاد جن اور دیو بھیجے مگر وہ ناکام رہے اور مرے گئے یہ تینوں بھائی اب پریستان کے لئے بھی خطرہ بنتے جا رہے تھے دادا دوگام نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ اس آدمزاد کے پاؤں میں آنسی شال کے جھوتے اس کا بھرپور ساتھ دیں گے اور اس میں اس قدر طاقت آ جائے گی کہ وہ تینوں جنوں سے بیعق وقت مقابلہ کر سکتا ہے دوگام دادا سے خنجر لے کر ہم نے بادشاہ جن کو اپنے پاس بلایا اور اس بات پر امادہ کر لیا کہ اگر وہ تینوں بھائی تمہارا مقابلہ کرے اور تمہیں شکست دے دے تو ہم اس سے شادی پر امادہ ہو جائیں گی چونکہ اس کے لئے ایک آدمزاد کو شکست دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لئے وہ ہماری بات فوراں مان گیا ہم نے تمہیں یہ ساری باتیں اس لئے پہلے نے بتائیں کہ ہو سکتا تھا کہ تم انکار کر دیتے اس لئے اس بات پر ہم تم سے شرمندہ ہیں اتنا کہہ کر پرستان کے شہزادی خاموش ہو گئی اور اس نے سر جکا لیا اوہ آپ مجھے غلط سمجھئے ہیں شہزادی صاحبہ اگر آپ مجھے یہ سب باتیں پہلے بتا دیتی تو یقین جانئے میں دوگام کا خنجر اس وقت تک آپ سے نہ لیتا جب تک میں ان تینوں جنوں کا خاتمہ نہ کر دیتا برحال مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ میں نے انجانے میں سہی مگر آپ کی کوئی مدد تو کی ہے شہزادہ اسوند یار نے مسکراتے ہو کہا اور پرستان شہزادی کا چہرہ شہزادی کی بات سن کر فرط مسرد سے کھل لٹا اوہ تو تمہیں ہم سے کوئی شکایت نہیں اس نے مسکراتے ہو کہا بلکل نہیں شہزادی صاحبہ نیک کام کے لیے میری جان بھی حاضر ہے شہزادہ اسوند یار نے موتبانہ لہچے میں کہا اوہ آدمزاد واقعی تم بہادری نہیں دل کے بھی بہت عظیم ہو آج ہم بہت خوش ہیں یہ کہتے ہوئے شہزادی نے اپنی انگلی سے ایک خوبصورت انگوٹھی اتار کر شہزادہ کی جانب بڑھا دی اور اپنے پٹکے سے دودھاری والا خنجر بھی نکال کر شہزادہ کی جانب بڑھا دیا خنجر بہت خوبصورت تھا اس کا دستہ سنہرے رنگ کا تھا خنجر اور انگوٹھی آسل کر کے شہزادہ بہت خوش ہوا دادا جان نے کہا تھا کہ اگر تم پر کوئی تلسمی حملہ ہو یا کوئی تمہارا راستہ رکنے کی کوشش کرے تو اس خنجر کو اس کے جانب کر کے ہلکا سا جھٹکا دینا اس خنجر سے اسی طرح کا ایک خنجر نکل کر دشمن کو فنا کر دے گا اس طرح جب بھی تم اس خنجر کو جھٹکا دوگے اسی طرح کے خنجر نکلتے رہیں گے اور تمہارا راستہ صاف ہوتا رہے گا پرستان شہزادی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ بہت بہت شکریہ شہزادی صاحبہ اب ایک اور احسان کر دیجئے میں جلد از جلد فراق کے سبز پہانوں پر جانا چاہتا ہوں شہزادی زرناب نجانے کے سال میں ہوگی شہزادہ اسفند یار کو اچانک شہزادی زرناب کا خیال آیا تو اس نے بیچین ہوتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے شہزادی نے سر ہلاتے ہوئے کہا پھر اس نے تین بار تعلی بجائی فوراں ہی ایک لمبی چوٹی والا طاقتور دیو نمدار ہوا حکم شہزادی صاحبہ غلام حاضر ہے چوٹی دیو نے سر جھکا کر نہائیت موتبانہ لہجے میں کہا چوٹی دیو آدمزاد اسفند یار کو جس قدر جلد ممکن ہو سکے فراق کے سبز پہانوں تک پہنچا دو پرستان شہزادی نے اس کے جانب دیکھتے ہوئے نہائیت تحکمانہ لہجے میں کہا جو حکم شہزادی صاحبہ دیو نے سر جھکا کر کہا اور اپنی بڑی سی اتھیلی شہزادے کے آگے کر دی شہزادہ اسفند یار نے ایک بار پھر شہزادی کا شکریہ دا کیا اور جلدی سے دیو کی اتھیلی پر سوار ہو گیا آدمزاد جب تم کامیاب لوٹو تو دوبارہ پرستان ضرور آنا ہم تمہارا انتظار کریں گے پرستان شہزادی نے کہا اور شہزادہ اسفند یار نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا شہزادی زرناب ایک ستون سے بری طرح سے بندی ہوئی تھی اور اس کے سامنے کامولی جتگر غصے سے بپرا ہوا کوڑے برسا رہا تھا شہزادی زرناب کا سارا جسم لہو لوحان ہو رہا تھا ہر کوڑے پر اس کے موں سے زوردار چیخ نکلتی اور کمرہ تھر رہا اٹھتا مگر کامولی جتگر بڑی برہمی سے اسے پیٹ رہا تھا اسے شہزادی زرناب کی معصومیت پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا اب بتاؤ آئندہ بھاگنے کی کوشش کرو گی بلو جواب دو خاموش کیوں ہوں کامولی جتگر نے اس پر کوڑے برساتے ہوئے کڑ کر کہا مگر شہزادی زرناب اس کا جواب نہ دے سکی وہ بے ہوش ہو چکی تھی یہ دیکھ کر کامولی جتگر غصے سے بل کھا کر رہ گیا ہم صرف دس کوڑے کھا کر ہی بے ہوش ہو گئی کامولی جتگر نے غصے سے کوڑا ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا پھر چند لبوں بعد اس نے تعلی بجائی فوراں ہی وہاں دو کنیزیں نمدار ہو گئی اس بدبخت کو یہاں سے لے جاؤ اور اس کے زخموں کا علاج کرو کنیزوں کو دیکھ کر اس نے کرجدار آواز میں کہا اور دونوں کنیزیں سر ہلا کر شہزادی زرناب کی جانے پڑ گئیں کامولی جتگر جیسے ہی واپسی کے لئے مڑا اچانک زمین پھٹی اور ایک سفید رنگ کا نہایت خوبصورت پرندہ نمدار ہوا اس پرندے کے سر پر ایک لمبا سا گینڈے نماز سنگ تھا اور اس کی چونچ توتے جیسی تھی سنگ پرندے تم یہاں کس لئے آئے ہو کامولی جتگر نے اس کے جانب دیکھ کر بری طرح چونکتے ہو کہا کیونکہ یہ پرندہ اس کے موت کلے کا محافظ تھا آقا میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کا سفید الوسخت خطرے میں ہے ایک آدمزاد اور دیو موت کلے کے جانب تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں آدمزاد کے پاس نہ صرف پرستان شہزادی کی تلسمی انگوٹھی ہے بلکہ اس کے پاس دوگام کا خنجر بھی ہے سنگ پرندے نے تیز لہجے میں کہا یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو کون ہے وہ آدمزاد اور کون ہے وہ دیو کامولی جتگر نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا ملوم نہیں آقا مگر وہ جو کوئی بھی ہے بہت خطرناک انسان ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے لئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سنگ پرندے نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں آخر وہ ہے کون اور موت کے لئے کی جانب کس لئے جا رہا ہے کامولی جتگر نے اس بار پریشان لہجے میں کہا اور پھر اس نے تالی بجائی فوراں ہی ایک جھماکہ ہوا اور وہاں ایک چھوٹا سا بونہ دیو نمدار ہوا اس بونہ دیو کے ہاتھ میں آئینہ سامری تھا جسے اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ پکڑ رکھا تھا بونہ دیو کامولی جتگر کے سامنے یوں ساکت ہو گیا جیسے وہ پتھر کا بنا ہوا کوئی بوت ہو کامولی جتگر نے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر آئینے پر پھونکا تو آئینہ فوراں روشن ہو گیا بونہ دیو آئینے میں میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں جو فراغ کی سبس پاڑیوں میں موت کے قلعے کی جانب جا رہا ہے مجھے بتاؤ وہ کون ہے اس نے کہا اور فوراں ہی آئینہ سامری روشن ہو گیا اور اس پر آسمان کا منظر ابرھایا آسمان پر ایک نہایت قوی حیکل دیو اڑتا ہوا دکھائی دی رہا تھا اس دیو کے ہاتھ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا نوجوان کو دیکھ کر کامولی جتگر زور سے اچلا اوہ یہ تو وہی نوجوان ہے جو شہزادی زرناب کو یہاں سے لے جا رہا تھا اسے تو میں نے انتہائی بلندیوں سے نیچے پھینگ لیا تھا پھر یہ زندہ کس طرح بچ گیا کامولی جتگر حیرت زدہ انداز میں پل کے جھپکاتا ہوا بولا کامولی جتگر جس وقت تم نے اسے نیچے پھینکا تھا اس وقت شہزادہ اسفند یار نے تمہاری ماں آسی شال کے دی ہوئے تلسمی سرخ جوتے پہن رکھے تھے شہزادہ پیروں کے بل ایک مکان کے چھت پر گرا اور جوتوں کی وجہ سے بچ گیا تھا بونے دیو نے اچانک موں کھولتے ہوئے تیز آواز میں کہا اوہ تو یہ بات ہے ٹھیک ہے پہلی بار تو یہ میرے ہاتھوں بچ گیا مگر اب میں اسے ہرکی زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ میرے موت کے قلعے کو نہیں جانتا وہاں میں نے اس قدر خطرناک فاسدے اقدامات کر رکھے ہیں کہ اول تو یہ قلعے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اور اگر کسی طرح اس نے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی تو فوراں جل کر راکھ ہو جائے گا اور رہی بات دوگام کے خنجر کی تو دوگام کے خنجر کی یہ خاصیت صرف میں جانتا ہوں کہ اگر اس خنجر کو کسی آدم ذات کے حوالے کیا جائے جو جادو نہ جانتا ہو تو یہ خنجر ایک دن اور ایک رات کے بعد ہمیشہ کے لئے غائب ہو جاتا ہے یہ بات یقیناً شہزادے کو نہیں بتائی گئی ہوگی کیونکہ اگر اسے اس بات کا علم ہوتا تو وہ اس خنجر کو اپنے ہاتھ میں رکھتا جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے خنجر پٹکے میں اڑس رکھا ہے اس رائے قلعے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا میری طاقت اور بلائیں اس کا راستہ روکنے کے لئے تیار کھڑی ہیں جاؤ سنگ پرندے جاؤ یہ شہزادہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور بونے دیو تم بھی جاؤ کامولی جادوکر نے انتہائی سنجیدہ اور اعتماد بھرے لیشے میں کہا اس کا حکم پا کر بونے دیو نے سر جھکایا اور دوبارہ زمین میں سما گیا اور زمین برابر ہو گئی اسی وقت سنگ پرندہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا کامولی جادوکر کے چہرے پر گہرہ اتمنان چھلک رہا تھا جیسے واقع اسے شہزادے سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو دوسری طرف چھوٹی دیو کی رفتار بہت تیز تھی اس کے باوجود ان کا یہ سفر کئی گھنڈوں تک جاری رہا پھر اس کی رفتار آہستہ ہونے لگی اور اس کا رخ زمین کی طرف ہو گیا شہزادہ اسفند یار نے نیچے جہاں کر دیکھا نیچے ایک بہت بڑے پہاڑ کی چھوٹی نظر آ رہی تھی یہ پہاڑ سرسبز پودوں سے مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ پہاڑ پتروں اور مٹی کا نہ ہو پہاڑ پر موجود ایک بڑی سی چٹان پر اتر گیا لیجیے شہزادہ صاحب یہی فاراق کا وہ سبس پہاڑ ہے میں نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے اور کوئی خدمت ہو تو مجھے بتلائیے میں حاضر ہوں چھوٹی دیو نے نہائیت مودبانہ لہشی میں کہا شہزادہ اسفند یار اچھل کر اس کے ہاتھ سے نیچے اتر آیا اور پہاڑ پر اگے ہوئے پودوں کے جانب نظر گھما گھما کر دیکھنے لگا چھوٹی دیو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ موت قلعہ کس طرف ہے اور میں وہاں کس راستے سے جا سکتا ہوں شہزادہ صاحب موت قلعہ اسی پہاڑی کے نیچے ہے اور اس کا راستہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو اس پہاڑ کے گرد ایک چکر لگانا ہوگا جب آپ یہ چکر پورا کر لیں گے تو آپ کو اس چٹان پر جہاں آپ اس وقت کھڑے ہیں اپنا کچھ گوشت کاٹ کر رکھنا ہوگا جو ہی آپ یہاں اپنا گوشت رکھیں گے کہ سیاہ رنگ کی چیل نمدار ہوگی اور وہ آپ کا گوشت اٹھانے کی کوشش کرے گی آپ فوراں اس چیل کو دوگام خنجر سے حلا کر دیں چیل جس جگہ گرے گی وہیں سے موت قلعہ کا دروازہ نمدار ہو جائے گا اور خود بخود کھل جائے گا چھوٹی دیو نے نہایت اتمنان پھرے لیشے میں بتایا جیسے وہ بہت ہی آسان طریقہ بتلا رہا ہو تو کلے میں داخل ہونے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے شہزادہ اسفند یار نے پریشان ہوتے ہو کہا واقعی کلے میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط بہت خوفناک تھی یہ پہاڑ جو ہزاروں میل رکبے پر پھیلا ہوا تھا اس کے گرد چکر لگانا ناممکن تھا اگر شہزادہ کسی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بھی اس پہاڑ کا چکر لگانے کی کوشش کرتا تو کم از کم اسے پانچ چھ ماہ لگ جاتے نہیں شہزادہ صاحب کلے میں داخل ہونے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں چوٹی دیوں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور شہزادہ اسفند یار سوچ میں بڑھ گیا اچھا جب کلے کا دروازہ کھل جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا میں تلسمی تیخانہ کہاں تلاش کروں گا جس میں وہ سفید علوم موجود ہے شہزادہ اسفند یار نے چند لمحے سوچنے کے بعد سوال کیا پہلے اس پہاڑ کے گرد چکر تو لگا لیں بعد کی باتیں آپ کو خود معلوم ہو جائیں گے چوٹی دیوں نے مسکرا کر کہا اور شہزادہ اسفند یار واقعی اس بار پریشانی کے علم میں سر کھ جانے لگا واقعی اس کے سامنے ایک بہت بڑی ازمائش کھڑی ہوئی تھی اچانک اس کی ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ بے اختیار اچھل پڑا کیا ہوا چوٹی دیوں نے حیرانی سے اسے اچھلتے دیکھ کر کہا مسئلہ حل ہو گیا مجھے اس پہاڑ کے گرد چکر لگانا ہے میں تمہارے ہاتھ پر سوار ہو کر جاتا ہوں تم ہوا میں اڑ کر اس پہاڑ کے گرد گھوم جاؤ شرط پوری ہو جائے گی شہزادہ اسفند یار نے مسکراتے ہو کہا اور چوٹی دیوں تو اس کی بات سن کر ہنس پڑا جیسے شہزادہ نے اسے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو اگر ایسی بات ہوتی تو میں یہاں اترنے سے پہلے چکر لگا کر یہ شرط پوری کر دیتا مگر چکر لگانے کے لیے آپ کے پاؤں زمین پر لگنے ضروری ہیں ورنہ شرط مکمل نہ ہوگی اور نہ ہی کلے کا دروازہ نمدار ہوگا چوٹی دیوں نے ہست ہوئے کہا اور شہزادہ اسفند یار ایک بار پھر الجن میں پڑ گیا مگر فوراں ہی اس نے اس کا ایک اور حل نکال لیا میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھ جاتا ہوں تم مجھے لے کر اڑو اور وقفے وقفے سے زمین پر اڑترتے ہوئے میرے پاؤں زمین پر لگاتے رہو اس طرح شرط پوری ہو جائے گی اور وقت بھی زیادہ نہیں لگے گا واقعی آپ بہت ذہین ہیں یہ ترقیب تو آج تک کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئی واقعی اس طرح شرط بھی پوری ہو جائے گی اور کلے کا دروازہ بھی کھل جائے گا چوٹی دیوں نے کہا کچھ ہی دیر میں وہ پہاڑ کے گر چکر مکمل کر کے دوبارہ اس چٹان پر اتر گئے آدمزاد اب باقی کام آپ کو خود کرنے ہوں گے دیوں نے کہا اور شہزادہ اسفند یار کے سر لانے پر وہ اڑتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا شہزادہ اسفند یار کچھ دیر تک تو کھڑا سوچتا رہا پھر دوگام کا خنجر نکال کر اس نے دانت پر دانت جمع کر اپنی ران کا گوشت ایک جھٹکے سے کٹ لیا تکلیف کی شدت سے اس کے موں سے زوردار چیخ نکل گئی گوشت کا ٹکڑا جیسے ہی چٹان پر گرا اسی وقت اس نے ایک جھماکے سے سیاہ چیل کو نمودار ہوتے اور گوشت پر جھپٹتے دیکھا اس سے پہلے کہ شہزادہ اسفند یار چیل پر حملہ کرتا پہاڑ ہلناک اور خوبناک چیخوں سے بری طرح کنینے لگا چیخوں کی آواز سن کر شہزادہ بہت بری طرح بکھلا گیا تھا لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آئے کہ ہو سکتا ہے یہ چیخیں جاتوی ہوں اور اسے بہکانے کے لیے ہوں تاکہ وہ چیل کا شکار نہ کر سکے اس خیال کے آتے ہی شہزادے نے دوگام کی خنجر کا رخ چیل کی جانب کر کے ہلکا سا جھٹکا دیا خنجر کو جھٹکا دیتے ہی ایک شولہ سا چمکا اور خنجر کے دو شاخے سے ایک اور خنجر نکل کر سیدھا چیل کی گردن کے آر پار ہو گیا چیل اوشل کا گری اور چند لمحے پھڑ پڑانے کے بعد ساکت ہو گئی جو ہی چیل ہلاک ہوئی چیخنے چلنے کی آوازیں یکدم رک گئیں اور پھر اچانک ٹھیک اس جگہ جہاں چیل گری تھی شہزادہ اسفند یار نے ایک دروازہ نمدار ہوتے دیکھا دروازہ کڑگڑہٹ کے آواز کے ساتھ دائیں جانب سے رکھتا ہوا کھلتا جا رہا تھا جو ہی دروازہ پوری درہ سے کھلا دروازے سے اچانک ایک خوفناک اجدہ زوردار آوازیں نکالتا ہوا باہر نکلا یہ دیکھ کر شہزادہ اسفند یار بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اس نے تیزی سے دوگام کا خنجر اجدے کے جانب کر کے زوردار جھٹکا دیا جھٹکا لگتے اس خنجر سے یکے بعد دیگرے ساتھ خنجر نکلے اور فضا میں گھومتے ہو اس اجدہ کو جا لگے اور اجدہ وہیں گر کر بری طرح سے ترپنے لگا چند لمحے بعد وہاں اچانک ایک تیز آواز گونجوٹھی اوہ مارا مجھے دوگام کے خنجر سے شہزادہ اسفند یار نے میرا نام اجدہ جادو تھا اب شہزادہ کا مقابلہ سنگھ والی چڑل سے ہے جو قلعے میں بیٹھی اس کے اندر آنے کا انتظار کر رہی ہے اس آواز کے ساتھ ہی وہاں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی شہزادہ اسفند یار سمجھ گیا کہ اب اس کا مقابلہ سنگھ والی چڑل سے ہے وہ مطمئن انداز میں سارے لاکر آگے بڑھنے لگا اس نے دوگام خنجر اپنے زیر جامعے میں لگا لیا اور تلوار نیام سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور چلتا ہوا قلعے کے دروازے میں داخل ہو گیا جو ہی اس نے دروازے سے اندر پاؤں رکھا اس کے اقب میں زوردار گرگڑھٹ کی آواز پیدا ہوئی اور دروازہ بند ہو گیا شہزادہ اسفند یار تیزی سے پلٹا مگر اتنی دیر میں دروازہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا پھر وہ مڑا اور نہائیت چوکنے انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا قلعہ اندر سے بے حد خستہ دکھائی دے رہا تھا جگہ جگہ ستون اکڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور ہر طرف گرد و غبار کی تہیں جمع ہوئی تھی جیسے یہاں برسوں سے کسی نے قدم نہ رکھا ہو شہزادہ زمین پر پاؤں رکھتا تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی جیسے وہ کسی جنگل میں چل رہا ہو اور اس کے پاؤں تلے سوکی لکڑیاں ٹوٹ رہی ہو وہ آگے بڑھتا رہا پھر وہ ایک بہت بڑے دروازے کے قریب آ کر رک گیا دروازہ بند تھا شہزادہ چند نمے غور سے اس دروازے کی جانب دیکھتا رہا پھر اس نے تلوار کی نوک دروازے پر لگائی اور اس پر دباؤ ڈال کر دروازہ کھولنے لگا مگر ٹھیک اسی وقت دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور موں کے بل گر پڑا گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اچانک اس کی گردن جیسے کسی مضبوط شکنجے میں پھس گئی ہو وہ گھبرا گیا اسی وقت وہاں ایک بھیانک اور فلک شگاف کہہ کہا گونج اٹھا ساتھی دو تیز ناخنوں والے ہاتھوں کے شکنجے اسے اوپر کی جانب اٹھانے لگے شہزادہ اسفند یار نے دیکھا اس کے سامنے ایک مکروہ شکل والی بھیانت چڑیل کھڑی تھی اس چڑیل کے سر پر ایک سنگ بھی تھا اس کے ہاتھوں کے گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ شہزادہ اسفند یار کو اپنے سینے میں دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا چڑیل نے کہکے لگاتے ہوئے شہزادہ کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور شہزادہ ہوا میں تکلیف کی شدت سے ہاتھ پاؤں ماننے لگا تکلیف اور دم گھٹنے کی شدت سے اس کا چہرہ لال ٹماتر ہو رہا تھا اچانک شہزادہ اسفند یار نے اچانک شہزادہ اسفند یار نے پوری قوت سے پاؤں موڑ کر گھٹنا چڑیل کے پیٹ میں مارا چڑیل کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور شہزادہ کی گردن پر سے اس کے گرفت دھیری پڑ گئی اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی یہی لمحہ شہزادہ اسفند یار کے لئے کافی تھا وہ بجلی کی مانن تڑپا اور چڑیل کے ہاتھوں سے نکل کر دور ہٹ گیا اور پھر ساتھ ہی اس نے مڑتے ہوئے گھوم کر لاد چڑیل کی پسٹیوں پر ماری چڑیل زورد سے چلاتے ہوئے دہری ہو گئی شہزادہ اسفند یار نے موقع زائے کے بغیر اشل کر جوتے کی نوک پوری قوت سے چڑیل کے چہرے پر ماری اس بار چڑیل کے حلق سے نکلنے والے چیخ بے حد ہولناک تھی وہ زورد سے اشلی اور اُلٹ کر زمین پر گر گئی اور چہرہ پکڑ کر اس بری طرح سے چیخنے لگی جیسے اس کے چہرے کا حقیقت میں بھرتا بن گیا ہو شہزادہ اسفند یار کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا اس پر چڑیل کی چیخوں کا کوئی اثر نہ ہوا جو ہی چڑیل زمین پر گری وہ پی درپے چڑیل پر ٹھوکرے برسانے لگا چڑیل چختے چختے بے حال ہو گئی وہ شہزادہ کو کابو کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی مگر شہزادہ اسفند یار چھلاوے کی طرح اس پر وار کر رہا تھا اور پھر اس نے موقع پاتے ہی زمین پر پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے چڑیل کی گردن اڑا دی جو ہی چڑیل کی گردن کٹی اس کا دھڑک کئی فٹ فضاء میں اشلا اور پھر زمین پر گر کر ترپنے لگا اور چندی لمباد ساکت ہو گیا مگر اس کا سر ابھی تک زمین پر کسی گیند کی مانند اچھل رہا تھا اچانک وہ سر رو لڑکتا ہوا ایک جانب بڑھنے لگا یہ دیکھ کر شہزادہ اسفندیار چونک پڑا وہ تیزی سے تلوار لہ رہا تھا وہ اس کے پیچھے لپکا مگر سر کی رفتار بہت تیز تھی وہ تیزی سے لڑکتا ہوا کمرے سے باہر نگل گیا شہزادہ اسفندیار بھی اس کے تاکم میں دھوڑنے لگا چڑیل کا سر مختلف رہ داریوں میں اچھلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا شہزادہ اسفندیار بھی مسلسل اسی کے تاکم میں تھا پھر وہ سر ایک رہداری مڑتے ہوئے ایک کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گیا وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ دروازہ بند ہونے لگا یہ دیکھ کر شہزادہ اسفندیار بھاگتا ہوا اچانک اپنی جگہ سے اچھلا اور کسی اقاب کی مانند اڑتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا اگر اسے کمرے میں داخل ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً دروازہ بند ہو جاتا وہ سیدھا کمرے میں گرا تھا اور اس کے گرتے ہی دروازہ بند ہو گیا تھا شہزادہ اسفندیار زمین پر گرتے ہی جلدی سے اٹھ کڑا ہوا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا کمرے کے درو دیوار حتیٰ کے فرنیچر تک سیاہ تھا کمرہ چاروں طرف سے مکمل طور پر بند دکھائی دیرا تھا شہزادہ اسفندیار چاروں طرف گھوم کر چڑیل کا کٹا ہوا سر تلاش کرنے لگا اس کے ہاتھ مضبوطی سے تلوار پر جمع ہوئے تھے اور وہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح چوکرنا تھا اسی وقت کمرہ بے شمار خوفناک کہکوں سے گونج اٹھا کہکے سن کر شہزادہ اسفندیار کے اصاب تن گئے اچانک اس نے کمرے کی چاروں دیواروں میں بڑے بڑے سراخ نمدار ہوتے ہوئے دیکھے پھر ان سراخوں میں سے سنہرے رنگ کی بڑی بڑی چمگادلیں نکلتے دیکھ کر ہو چھاؤں گیا ان چمگادلوں میں ایک کا سر اسی سینگ والی چڑیل کا تھا وہ سراخوں سے چیختی چلاتی ہوئے نکلیں اور تیزی سے شہزادہ اسفندیار کی جانب جھبٹ پڑیں شہزادہ اسفندیار پیچھے اٹھا اور تیزی سے تلوار گھومنے لگا چمگادلیں جھبٹ جھبٹ کر اسے اپنے پنجوں میں دبوچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر شہزادہ اسفندیار اس وقت بے حد اوشیری سے ان کا مقابلہ کر رہا تھا وہ کبھی دائیں جانب جھگ جاتا اور کبھی بائیں جانب جھگ کر خود کو ان چمگادلوں سے بچاتا کہ تلوار سے ان کا کچھ نہ بگڑا تھا پھر بھی تلوار سے نہ جانے کیوں ڈر رہی تھی شہزادہ اسفندیار نے محسوس کیا کہ یہ چمگادلیں اس پر اوپر سے حملہ کر رہی تھی وہ نیچے آنے سے گریز کرتے ہوئے اس پر حملہ کرتی اور پھر فوراں اوپر اٹھ جاتی یہ محسوس کرتے ہی وہ تلوار لہراتے لہراتے اچانک نیچے بیٹھ گیا اسے نیچے بیٹھتا دیکھ کر چمگادلیں اور زور سے چلانے لگی اور اس کے سر کے اوپر منڈالے لگی یہ دیکھ کر شہزادہ اسفندیار کے ہوتو پر مسکرات اوپر آئی اس کا خیال درست نکلا تھا چمگادلیں زمین کی طرف آنے سے واقعی کتر آ رہی تھی شہزادہ اسفندیار نے دوگام کا خنجر نکالا اور اس نے ایک چمگادل کا نشانہ لے کر خنجر کو ہلکا سا جھٹکا دیا خنجر میں بجلی سی چمکی اور اسی طرح کا خنجر نکل کر تیزی سے ایک چمگادل کو جا لگا چمگادل نے ایک زوردار چیخ ماری اور دھم سے نیچے آگ گری جو ہی وہ نیچے گری ہے کہ زوردار دھمکا اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ دھڑا دھڑ جلنے لگی آگ نے چند ہی لمحوں میں اسے جلا کر راک کر دیا اب شہزادہ اسفندیار کی سمجھ میں آیا کہ یہ چمگادلیں زمین کی طرف آنے سے کیوں گھبرا رہی ہیں یقینا وہ دوگام کے خنجر کے وجہ سے اوپر ہی اوپر حملہ کر رہی تھی اب شہزادہ اسفندیار کا حوصلہ بڑھ چکا تھا اس نے ایک اور چمگادل کا نشانہ لے کر خنجر جھٹکا دوسرے ہی لمحے دوسری چمگادل بھی خنجر کھا کر زمین پر گری اور زمین پر گرتے ہی اسے بھی آگ لگ گئی اور وہ بھی جل کر راک ہو گئی پھر شہزادہ اسفندیار کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سوائی شڑیل کے سر والی چمگادل کے تمام چمگادلیں جل کر راک ہو گئی جب شہزادہ اسفندیار اسے مانے لگا تو بری طرح چیخنے لگی نہیں نہیں شہزادہ اسفندیار مجھے مت مارو میں ابھی منا نہیں شاہتی اس کی بکار سن کر شہزادہ اسفندیار نے ہاتھ روک لیا ایک لمحے کے لیے اس نے اس کی جانب نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر کہا اچھا تو تمہیں نہ مانوں تاکہ تمہیں موقع ملے تو تم میرا آسانی سے خاتمہ کر سکو کیوں شہزادہ اسفندیار نے تنزیہ لہجے میں کہا نہیں نہیں شہزادہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تم میری جان بخش دو تو میں تمہارے بے حد کام آ سکتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ تم آقا کامولی جدوگر کو مارنے کے لیے یہاں ہی ہو اور تم اس سفید علو کو تلاش کر رہے ہو جس میں کامولی جدوگر کی جان ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس علو تک مہچا سکتی ہوں سنگھ والی چوڑیل چمگادر نے کہا اور شہزادہ اسفندیار چونگ پڑا اوہ تو پھر چلو مجھے جلدی سے اس سفید علو کے پاس لے چلو لیکن ٹھہرو مجھے کیا معلوم کہ تم سچ بول رہی ہو ہو سکتا ہے یہ تمہاری کوئی چال ہو اور تم مجھے دھوکے سے حلاق کر دینا چاہتی ہو اس لیے کوئی ثبوت دو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تم سچ کہہ رہی ہو شہزادہ اسفندیار نے سوچتے ہو کہا اوہ واقعی شہزادہ تم بہت چالاک ہو بہرحال یہ لو یہ میری دم کا پر ہے اسے اپنے پاس رکھ لو میں اس پر میں میری جان ہے اگر میں تمہیں دھوکہ دینے یا تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں تو تم اس پر کو توڑ دینا میں فوراں ہلاک ہو جاؤں گی چوڑیل نے کہا اور اپنی دم کا ایک پر توڑ کر شہزادہ کے جانب اچھال دیا شہزادہ نے محسوس کیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی اس نے سر ہلاتے ہوئے پر پکڑ لیا چلو کہاں چلنا ہے اس نے اٹھتے ہوئے کہا دائے جانب اس پر کو تین بار دیوار کے ساتھ لگاؤ تو ایک چھوٹا سا دروازہ نمدار ہو جائے گا وہ تلسمی تیخانے کا دروازہ ہے اسی تلسمی تیخانے میں ایک پنجرہ چھت کے ساتھ لٹک رہا ہے جس میں سفید الو قید ہے چلوڑیل نے بتایا اور شہزادہ اسوند یار سر ہلاتا ہوا دائے طرف بڑھ گیا اس نے پر کو تین بار دیوار کے ساتھ لگایا تو واقعی دیوار میں اچانک ایک چھوٹا سا دروازہ نمدار ہو گیا اور گڑ گڑھاٹ کی تیز آواز پیدا کرتا ہوا کھل گیا اور اسے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں دکھائی دینے لگیں شہزادہ چند لمحے سوچتا رہا پھر اس نے دل اے دل میں خدا کو یاد کیا اور آہستہ آہستہ سینڈیاں اترنے لگا ادھر کامولی جاتگر غصے سے بھرا ہوا اپنے مخصوص کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اس کے سامنے چڑیلوں کا دیوتا جن اور بھوتوں کا بادشاہ اور ہوائی مخلوق کا سردار نہائیت پریشانی کے علمے سر جھکائے کھڑے تھے غزب ہو گیا وہ بدبخت ایک معمولی سا انسان میرے موت کے قلعے میں داخل ہو گیا اور اس نے تمام تلسمی محافظ بلائیں بھی ختم کر دی اور تم کچھ بھی نہ کر سکے میں پوچھتا ہوں تم نے اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسے مار کیوں نہیں دیا تم لوگوں نے کامولی جاتگر نے غصے سے ان کے جانب دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا آقا ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے پرستان شہزادی کے انگوٹھی اور دوگام کا خنجر اس کے پاس ہے جبکہ اس کے پاؤں میں آنسی شال کے جھوتے ہیں اور یہ سب اتنی بڑی طاقتیں ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے شہزادہ اسمند یار اس خنجر کی مدد سے مجھے اور آپ کے غلام تمام جنوں اور دیوں کو پل بھر میں ختم کر سکتا ہے جبکہ آنسی شال کے سرخ جوتوں کی وجہ سے ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جنوں کے بادشاہ نے سہمے ہوئے انداز میں کہا ہم دوگام کا خنجر سرخ جوتے اس کا مطلب ہے اس خنجر کی مدد سے کلے کی تمام جادوی طاقتوں کا بھور کر جائے گا اور میرے سفید علو تک پہنچ جائے گا کامولی جادوگر نے تشویش پرے لہجے میں کہا جے ہاں آقا لگتا تو یہی ہے چڑیلوں کے دیوتا نے کہا اب میں کیا کروں اس بدبخت انسان کو کس طرح رکھوں اگر وہ سچ مچ میرے علو تک پہنچ گیا تو وہ ہزیانی انداز میں شلائیا نہیں آقا وہ آپ کے سفید علو تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا اگر وہ کلے کے تلسم کو توڑ کر تلسمی تیخانے تک پہنچ بھی جائے تب بھی وہاں دو خفناک تلسم موجود ہیں ایک تو گھومنے والے دروازوں کا تلسم اور دوسرا اصل علو کو تلاش کرنا آقا ان دونوں تلسموں سے بچنے کے لیے اس نوجوان کو بہت حمد پھرتی اور ذہانت سے کام لینا پڑے گا اور پھر آقا اگر وہ ان دونوں تلسموں کو ختم کر کے بھی علو تک پہنچ بھی جائے تو آپ کو فوراں علم ہو جائے گا اور آپ فوراں وہاں پہنچ جائیں گے اور وہ حکیر آدمزاد آپ جیسے طاقتور جدوگر کا مقابلہ کیسے کر سکے گا جنہوں کے سردار نے خوش آمدانہ لہشے میں کہا ہاں ہاں واقعی یہ بات تو میں بھولی گیا تھا ٹھیک ہے جب تم تینوں میرے ساتھ ہو پھر مجھے ڈر کس بات کا ٹھیک ہے اب تم تینوں فوراں کے لیے کی سمت روانہ ہو جاؤ اور اگر وہ آدمزاد تمہارے ہتے چاڑ جائے تو اس کے پر خچے اڑا دینا کامولی جدوگر نے جلدی سے کہا اور ان تینوں نے بیہک وقت سر جھکا دیئے اور سر جھکائے ہوئے باہر نکل گئے ان کے جاتے ہی کامولی جدوگر اپنے تخت پر آبیٹھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوک گیا ادھر شہزادہ اسفند یار زینے ادھر کر جب وہ نیچے پہنچا تو وہ حیرز زدہ رہ گیا اس کے سامنے ایک بہت بڑا حال نمہ کا بنا تھا کمرے کے بیچوں بیچ ایک عجیب و غریب دائرہ بنا ہوا تھا اس دائرے میں چاروں طرف لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دروازے دکھائی دے رہے تھے اور تمام دروازے تیزی سے حرکت کر رہے تھے دروازوں کے دائرے کے درمیان چھت کے ساتھ تین ایک جیسے اور ایک ہی رنگ کے پنجرے لٹک رہے تھے اور ان تینوں پنجروں میں سفید رنگ کے علو نہائیت اتمنان سے بیٹھے ہوئے تھے شہزادہ اسفند یار ان دروازوں اور تین علو والے پنجروں کو دیکھ کر حیران رہ گیا حیران ہونے کی ضرورت نہیں شہزادے یہ تلسمی تیخانہ ہے اگر تم کامولی جدگر کا سفید علو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے اندر جانا ہوگا یہ کام تم نے نہائیت پھورتی سے کرنا ہے اگر گھومتا ہوا دروازہ ذرا بھی تم سے چھو گیا تو تمہارا بچنا محال ہے اور اس دروازے کو پار کر کے تمہیں ان تین پنجروں میں سے اصل علو والے پنجرے کو چننا ہوگا یاد رکھنا ان تین پنجروں میں سے ایک پنجرے میں اصل علو بند ہے جس میں کامولی جدگر کی جان ہے اگر تم نے غلط پنجرے پر ہار ڈالا تب بھی تم جل کر کوئلہ بن جاؤگے اب یہ دونوں کام نہائیت ہوشیاری اور پھورتی سے انجام دینا ہوگے چمگادر چڑیل جو اس کے پیچھے پیچھے تیخانے میں اترائی تھی اس نے چیختے ہوئے کہا اور شہزادہ اسفند یار نے ہونٹ بھیج لئے سوچ میں وقت زائے نہ کرو شہزادے کامولی جدگر نے تمہیں ہلاک کرنے کے لئے تین خطرناک اور ظالم سردار بھیجے ہیں ان تینوں کے یہاں آنے سے پہلے ہی تم ان دروازوں کو بھور کر لو ورنہ وہ تمہیں پکڑ کر فوراں مار دیں گے چمگادر چڑیل نے کہا شہزادہ اسفند یار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ غور سے ایک دروازے پر نظر جمائے کھڑا رہا پھر آکے بڑھ گیا دروازہ جس تیزی سے گھوم رہا تھا شہزادہ کو اس پر نظر جمانا مشکل ہو رہا تھا شہزادہ اسفند یار نے دروازوں کے گھومنے کے روح کو خاص طور پر نظر میں رکھا پھر وہ دروازے کے قریب ہو گیا پھر اس نے آنکھیں بند کر کے دلیں دل میں خدا کو یاد کیا اور دروازے پر نظر جماتے ہو وہ تیزی سے حرکت میں آیا دوسرے علمے وہ دروازہ پار کر کے اندر داخل ہو چکا تھا یہ سب کچھ اس نے انتہائی تیز رفتاری اور پھرتی سے کیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اسے خود بھی اپنے آپ پر یقین نہ آیا کہ وہ صحیح سلامت اور دروازے سے ٹکرائے بغیر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے جو ہی وہ اندر داخل ہوا زوردار کڑکا ہوا تھا اور وہاں پر موجود دروازے بجلی کے شولوں میں گھر کر غائب ہو گئے تھے اب شہزادہ کے سامنے تین پنجرے تھے جن میں ایک ہی رنگ اور ایک ہی نسل کے علو بند نظر آ رہے تھے وہ غور سے پنجروں میں بند علووں کی جانب دیکھنے لگا مگر تینوں علو بلکل ایک جیسے تھے وہ باری باری ان علووں کو غور سے دیکھ رہا تھا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سا علو اصلی اور کون سے نکلی ہیں وہ پریشان ہو گیا اس نے ایک بار پھر ان علووں کو غور سے دیکھا پھر اچانک اس کے ہوتو پر مسکرہٹو برائی اور وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اسی لمحے اس کے اقب میں تین جھماکے ہوئے اور تین خوفناک سردار آکھڑے ہوئے وہ کہکے لگا رہے تھے میرا نام کوہشار ہے میں جنوں اور دیوں کا بادشاہ ہوں یہ چڑیلوں کا سردار ہے اور یہ بدروہوں کا مالک اسفند یار اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ان میں سے ایک نے خوفناک کہکہ لگاتے ہوئے کہا شہزادے جلدی سے اصل علو والا پنجرہ اتار لو جو ہی تم یہ پنجرہ اتارو گے یہ تینوں فوراں یہاں سے غائب ہو جائیں گے جلدی کرو اچانک چمکادر چڑیل نے زور سے چخت و کہا ہم غدار چڑیل تو آقا کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے اب پہلے میں تمہارا بندوست کرتا ہوں چڑیلوں کے سردار نے غسیلے لہچے میں کہا پھر اس نے جلدی سے چمکادر چڑیل کی طرف دیکھ کر زور سے پھونک ماری دوسرے ہی لمحے ایک شولہ سا چمکا اور چمکادر چڑیل اچانک جل کر راک بنی اور فضا میں بکھر گئی یہ دیکھ کر شہزادہ اسفندیار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا دیکھا اسفندیار ہم کتنے طاقتور ہیں اب ہم تمہارا بھی یہی اشر کریں گے چڑیل سردار نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا مگر اسی وقت شہزادہ اسفندیار نے جھپٹ کر ایک پنجرہ کھینچ لیا جو ہی پنجرہ اس کے ہاتھ میں آیا تین بار اس زور سے کڑاکا ہوا جیسے بجلی جمکی اور وہ تینوں سردار وہاں سے غائب ہو گئے مگر ابھی انہیں غائب ہوئے چند لمحے بھی نہ گزرے ہو گئے کہ اچانک وہاں کامولی جادوگار نمودار ہو گیا اس نے جو سفید اولوالا پنجرہ شہزادہ کے ہاتھ میں دیکھا تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا یہ پنجرہ تمہارے ہاتھ میں کیسے آ گیا اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اصل اولوالا یہی پنجرہ ہیں کامولی جادوگار نے کھپرائی ہوئے لہچے میں کہا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لئے شہزادہ چونکا مگر پھر فوراں مسکراتے بولا کامولی جادوگار تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے اللہ نے میری مدد کیا جو میں اتنی مشکلیں پار کر کے یہاں تک پہنچ گیا ہوں اس اولو کو پہچانے میں مجھے تھوڑی سی دکت ضرور بیش آئی تھی مگر جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس اولو کی گردن پر نیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا ہلکہ بنا ہوا تھا جو صاف طور پر دکھائی نہیں دیتا تھا جبکہ یہ ہلکہ دوسرے دو اولووں کی گردنوں پر نہیں تھا تب مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور یہی اصل اولو ہے اور پھر اس اولو کی آنکھیں بھی دوسرے اولووں کی بنسبت بڑی اور چمکدار تھی جو اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری جان اسی اولو میں ہے شہزادہ صفندیار نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے پنجرے کا دروازہ کھول کر اولو کو نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور پنجرہ پھینک کر دوسرے ہاتھ میں دوگام کا خنجر پکڑ لیا نہیں نہیں شہزادہ اسے مت مارو اسے مجھے دے دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا شہزادی زرناب کو بھی چھوڑ دوں گا اور تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم ساری زندگی ایش و عشرت میں گزار دوگے تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ اولو مجھے دے دو کامولی جادوکر بری طرح سے گھگیانے اور منتے کرنے لگا شہزادی زرناب زندہ ہے شہزادہ اسفند یار نے جلدی سے پوچھا ہاں وہ زندہ میں ابھی اسے لاتا ہوں کامولی جادوکر نے کپرائیو علیشے میں کہا پھر اس نے جلدی جلدی سے ایک منتر پڑا اور ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا فوراں یہ جھماکہ ہو اور دوسرے لمحے وہاں شہزادی زرناب موجود تھی خود کو اجنبی جگہ اور شہزادہ اسفند یار کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑی شہزادہ اسفند یار تم زندہ ہو شہزادی زرناب اسے دیکھ کر خوشی سے چیختی ہوئی بولی کیا میں تمہیں تلسمی انسان نظر آ رہا ہوں البتہ مجھے خوشی ہے کہ تم زندہ ہو شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا شہزادی زرناب تمہارے پاس پہنچ گئی ہے اب یہ اولو مجھے دے دو کامولی جادوکر نے ہاتھ چھوڑ دو کہا شہزادہ اس شیطان کو ہرگز نہ چھوڑنا اس نے مجھ پر بہت ظلم کی ہے اور اس ظالم نے اپنی نیک دل ماں کو بھی ہلاک کر دیا ہے مت چھوڑنا اسے مار دو اسے شہزادی زرناب نے اچانک چلاتے ہوئے کہا اوہ تو اس نے بڑی ماں اسی شال کو بھی ہلاک کر دیا اب میں اس ظالم کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا شہزادہ اسفند یار نے بہت غسیلے لہشے میں گرشتے ہوئے کہا اور اس نے دوگام کے خنجر سے باری باری اللو کی دونوں آنکھیں نکال دیں جو ہی اللو کی آنکھیں نکلیں کامولی جدوگر کی آنکھوں کے دھیلے بھی اچھل کر باہر جا گئے اور بری طرح چیختہ ہوا ناشنے لگا شہزادہ اسفند یار نے ہونٹ بیشتے ہوئے دوگام خنجر بار بار اللو کے جسم میں پیوست کر دیا کامولی جدوگر بھی بری طرح زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا شہزادہ اسفند یار نے اللو کی گردن پر خنجر رکھا اور ایک جھٹکے سے اس کا سر اڑا دیا جیسے ہی اللو کا سر کٹا کامولی جدوگر کا سر بھی اچھل کر دور جا گیا ایک زردار دھماکہ ہوا اور کامولی جدوگر کے دھڑ میں آنگ لگ گئی اور وہ بری طرح چلنے لگا چند علموں میں جل کر راکھ ہو گیا جو ہی کامولی جدوگر مرا ایک زردار کڑاکہ ہوا پھر اچانک ایک روتی اور چیختی ہوئی آواز گونجی آہ مارا مجھے شہزادہ اسفند یار نے میرا نام کامولی جدوگر تھا اس آواز کے ساتھ ہی بہت سی بدروہوں اور بلاؤں کے چیختنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں پھر یہ آوازیں آنا بھی بند ہو گئی اور چند لمباد وہاں سے تاریکی چھٹ گئی جب تاریکی چھٹی تو شہزادہ اسفند یار یہ دیکھ کر چونگ پڑا کہ نہ تو وہ اس وقت جادو کے قلعہ میں تھا اور نہ ہی فراغ کے سبز باہر پر بلکہ وہ اس وقت پرستان شہزادی کے محل میں کڑا تھا اس کے قریب بھی شہزادی ذرناب بھی کھڑی تھی اور پرستان شہزادی مسکراتی نگاہ سے ان کے جانب دیکھ رہی تھی پرستان شہزادی نے اس کی کامیابی پر اسے مبارک بات دی اور اس کی بہادری اور اکلبندی کی بے حد تعریف کی اس کامیابی کا سہرہ آپ کے سر ہے شہزادی صاحبہ اگر آپ میری مدد نہ کرتی اور مجھے دوگام خنجر نہ دیتی تو میں اتنی آسانی سے کامیاب نہ ہو سکتا تھا میں آپ کا بہت احسان مند ہوں شہزادہ اسفند یار نے کہا اور پرستان شہزادی کھلکلا کر ہس پڑی نہیں شہزادے تم نے ہماری مدد کی تھی ہم نے تمہاری مدد کر دی حساب برابر اب ہماری ایک خواہش ہے اگر تم اسے پورا کر دو تو پرستان شہزادی نے مسکراتے ہو کہا حکم کیجئے شہزادی صاحبہ شہزادہ اسفند یار نے نہائیت معتبانہ لہشے میں کہا حکم نہیں درخواست ہے اور وہ یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اور شہزادی زرناب واپس میں شادی کر لو ماشاءاللہ تمہاری جوڑی بہت اچھی لگ رہی ہے پرستان شہزادی نے اور شہزادی زرناب نے مسکراتے ہو کر سر جھکا لیا مجھے تو کوئی اطراز نہیں شہزادی صاحبہ آپ خود شہزادی زرناب سے پوچھ لیں شہزادہ اسفند یار نے کنکھیوں سے شہزادی زرناب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوہ بہت خوب کیوں شہزادی زرناب کیا خیال ہے پرستان شہزادی نے شہزادی زرناب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جیسے آپ کی مرضی شہزادی صاحبہ شہزادی زرناب نے دیرے سے سر جھگا کر گا اور پرستان شہزادی کا چہرہ مسرط سے گلاب کی طرح کھل اٹھا اوہ بہت خوب تو پھر تم دونوں کی شادی یہیں پرستان میں ہوگی ہم ابھی تمہارے والدین کی رضا مندی کے لیے الچی دیو بھیج دیتے ہیں اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ہم انہیں بھی شادی میں شرکت کے لیے یہیں بلوالیں گے پریستان شہزادی نے مسارت بھرے لہشے میں کہا اور دونوں نے اس بات میں سار علا دیئے پھر پریستان شہزادی کے حکم پر انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا گیا اور پریستان شہزادی نے الچی دیو کو شہزادہ اسفن یار کے ملک روم اور شہزادی زرناب کے ملک کا شان شاہی پیغام دے کر روانہ کیا شاہ روم اور شاہ کا شان کو جب تمام حالات معلوم ہوئے تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شادی کے لیے ہمیں بھر لی یہی نہیں بلکہ وہ ان دیوں کے ہمرا پریستان بھی چلے آئے پھر شہزادہ اسفن یار اور شہزادی زرناب کی بڑی دھوم دام سے شادی ہو گئی شادی پر پورے پریستان کو دھلن کے مانن سجایا گیا اور اسی شادی میں پریوں پریزاد جنوں دیوں کے علاوہ ملک روم اور ملک کا شان کے بہت سے لوگ شرک ہوئے شہزادہ اسفن یار اور شہزادی زرناب کئی دن پریستان شہزادی کے ہم مہمان رہے پھر ایک دن شہزادہ اسفن یار نے جانے کی اجازت چاہی تو پریستان شہزادی اداس ہو گئی شہزادہ اسفن یار کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ پریستان میں آ کر ہی بس جاؤ میں شاہ پریستان سے درخواست کروں گی وہ تمہیں مستقل طور پر ابا حضور اور دوسرے لوگ بھی یہی ہیں ہمیں جانے دیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں آپ سے ملاقات کے لیے آتے رہیں گے شہزادہ اسفن یار نے جواب دیتے ہو کہا پریستان شہزادی نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر آخر کار شہزادے کی زد سے مجبور ہو کر ایک دن اس نے ان دونوں کو دھیروں تخفوں کے ساتھ رخصت کر دیا